کیونکہ آزاد صاحب کے بیان کے بعد کچھ کانگریس کے نیتاؤں نے آزاد صاحب پہ حملہ کیا اب انکوئری کی مانگ کرنا کیا بنا ہے سرکار یا کوئی اور طاقت جو ہے کوشش کرے گی ان کو ہٹانے کی تو ہماری تنظیم پہلے گولی ہم کھائیں گے پھر ان کے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے آزاد صاحب نے بیان دیا کہ اس پہ انکوئری ہونی چاہیے صرف کانگریس والے بوخلا گئے وہ کی بوخلا گئے چوہر کی داری میں تنکے والی مثال ہو گئے ہم نے تو ان کا نام نہیں لیا تھا کوئی ڈر تھا کہ کس طریقے سے رات کے انہرے میں آگ لگائے گئی اور اس کے پیچھے کون طاقتیں ہیں کیونکہ بہت وقت سے ان گریب لوگوں کے پیچھے کچھ طاقتیں تھیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو یہاں سے ہٹایا جائے لیکن جیسے ہمارے قائد غلام نبی آزاد صاحب نے بیان دیا اور جو یہ آگ کا حادثہ ہوا ہمیں دکھ ہے اور انشاءاللہ پہلے دن سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری تنظیم کے جتنے بھی لیڈران ہیں پہلے دن سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو اب سیاست اس پہ تو نہیں ہے کیونکہ کچھ سازشیں تھیں کہ یہاں جتنے بھی گریب دکاندار ہیں چاہے وہ ویجیٹیبل وینڈرز ہوں چاہے وہ فروٹ وینڈرز ہوں ان کو ایک سازش کے تحض یہاں سے نکالنے کی ایک کنسپریسی رچی گئی اسی لئے آزاد صاحب کو بیان دینا پڑا آزاد صاحب نے گورنر صاحب سے بات کی ڈیویجنل کمیشنر صاحب سے بات کی ڈی سی صاحب سے انہوں نے یقین دلائیا کہ ہم ان کو یہاں سے ہٹائیں گے نہیں اور اب تو یہ یہاں جم گئے ہیں اور سٹکچرز بننا بھی شروع ہوئے ہیں لیکن اب ہمارا فرض ہے کہ ان کی مدد کریں تو آزاد صاحب نے ذاتی طور پر جو ہے اپنے ذاتی طور پر ایک لاکھ روپیہ بھی دیا ہے اور ہماری کمیٹی بلوک پریزیڈنٹ ہیں اور دیگر جتنے بھی لیڈران ہیں وہ بیٹھیں گے تو میں ایک لاکھ روپیہ آزاد صاحب کی طرف سے ان کو ابھی شروعات میں دینا چاہتا ہوں اور مزید بھی دیں گے جو جو انہوں نے لسٹ بھی تیار کی ہے جو جو مدد ان کو ہماری تنظیم سے جو ہے زورت ہوگی ہم ان کے ساتھ شانہ و شانہ کھڑے رہیں گے اور ابھی اسٹیمیٹ بھی بنائیں گے تو فیلحال آزاد صاحب دلی میں ہے تو انہوں نے مجھے فوری طور پر یہاں بیجا اور کہا کہ میری طرف سے ایک لاکھ روپیہ بھی دیجئے اور اسٹیمیٹ بنائیے کتنی اور مزید مدد کی ضرورت ہے تو ہم ان کے ساتھ شانہ و شانہ کھڑے ہیں اور مزید مدد کریں گے کہ ان لوگوں کو جو گریب لوگ یہاں دکاندار تھے ان کو ہٹایا نہیں جائے گا تو اس لیے وہ مسئلہ ختم ہو گیا انکواری ہونی چاہیے اور سب کو معلوم ہے کون لوگ تھے اس لیے اب ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اس لیے آزاد صاحب نے کہا کہ وہاں جائیے ان کو میری طرف سے جو ہے ایک لاکھ روپیہ بھی دیجئے اور مزید جتنی مدد ہو سکے ہم کریں گے اب اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے دیکھیں اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے جو ہمیں یہاں ٹیلی فون آئے اور ان کو ڈر تھا کہ کس طرح سے رات کی اندھیرے میں جو ہے آگ لگائے گئی اور اس کے پیچھے کون طاقتیں ہیں کیونکہ بہت وقت سے ان گریب لوگوں کے پیچھے کچھ طاقتیں تھیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو یہاں سے ہٹایا جائے لیکن ہم نے گورنر صاحب سے بات کی آزاد صاحب نے میرے سامنے منیر برد صاحب بھی میرے ساتھ تھے انہوں نے ٹیلی فون کیا گورنر صاحب کو انہوں نے یقین دلایا کہ ہم ان کو یہاں سے نہیں ہٹائیں گے ہم نے ڈیویجن کمیشنر صاحب سے بات کی ڈی سی صاحب سے بات کی تو ہمیں سرکار نے یقین دلایا ہے کیونکہ یہ سٹیٹ لینڈ ہے تو پہلا حق ان گریب لوگوں کا زمین پہ بنتا ہے تو ہمیں سرکار نے یقین دلایا ہے اگر سرکار یا کوئی اور طاقت جو ہے کوشش کرے گی ان کو ہٹانے کی تو ہماری تنظیم پہلے گولی ہم کھائیں گے پھر ان پہ کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے کہ اس لئے آزاد صاحب کو لوگ چاہتے ہیں کیونکہ وہ پریکٹیکل آدمی ہیں تو انہوں نے گورنر صاحب سے بات کی بیان دیا کہ بھائی کوئی بھی ان گریب لوگوں کو یہاں سے جو ہے ہٹانے کی کوشش نہ کرے سرکار نے ہمیں بول دیا کہ ہم نہیں ہٹائیں گے وہ ہمارا کام ہو گیا اب ہمارا کام دوسرا ہے ان کو یہاں بسانے کا اور مدد کرنے کا جو ہم نے پریکٹیکلی مدد کی ہے شروعات ہم نے کی ہے اور مزید جتنی مدد ان کو چاہیے وہ ہم کریں گے میرا پوائنٹ سننے کی اس پر ایڈمیسٹیشن کو سب سے پہلے گولام نبی آزاد صاحب نے جب بیان دیا انہوں نے یہ کہا کہ رات کے اندھیرے میں پوری اس کیونکہ کئی سالوں سے ایک کوشش کی جارہی ہے کہ ان کو چھیڑنے کی آپ کو یاد ہوگا جب ہسپتال گلی میں بلڈوزر کی شروعات ہوئی تو ہماری تنظیم کے لوگ سڑکوں پہ ہوتے علیہ السلام تھے اور باقی لیڈران تھے جنہوں نے رات کو درنے میں بیٹھے تو ہم نے پوری تنظیم نے جب لینڈ ایوکشن آرڈر آیا سرکار کی طرف سے ہماری پارٹی گولام نبی آزاد صاحب کی پارٹی ریاست میں ہر کونے میں گئی ہم نے پروٹسٹ کیے آزاد صاحب ہوم منسٹر سے ملے دنی میں اس کے بعد بلڈوزر رک گئے تو ایک سازش کے تحت کچھ طاقتیں چاہتی تھی کہ یہاں بھی یہ لوگ جو ہے یہاں سے ہٹ جائے تو ہمیں اس لیے سرکار نے یقین دلایا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں جو یہاں گریب لوگ یہاں اپنا گزالہ کر رہے ہیں ان کو نہیں ہٹایا جائے لیکن انکوائری ہونی چاہیے ان طاقتوں کو بے نقاب کرنا چاہیے جو طاقتیں اس کے پیچھے تھیں یہ جو آپ کا ڈی پی پھر سیاست دیکھئے میں نے کہلے بھی کہا کہ جب ہمیں یہاں کے جو دکاندار تھے انہوں نے کہا کہ یہاں کچھ دھنکیاں دے رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھا یہاں سے ہٹ جاؤ اور دو تین سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے تو اس لیے میں نے آزاد صاحب سے ملاقات کی ان کو کہا کہ آپ گونر صاحب سے بات کریے کہ یہاں کوئی چھیر کھانی نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی سادش ہے اس کو ہم ناکام کریں گے اور اس پہ اگر کوئی سیاست کر رہا ہے کیونکہ آزاد صاحب کے بیان کے بعد کچھ کانگریس کے نیتاؤں نے آزاد صاحب پہ حملہ کیا اب ان کوئیری کی مانگ کرنا کیا بنا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم ان کوئیری کی مانگ کرتے ہیں ہم نے تو کانگریس صاحب نے کہاں گرد بولا آزاد صاحب نے کہا اس کی ان کوئیری کرو نہ کانگریس کے نام لیا نہ بیجو بی کا نام لیا نہ ایم سی کا نام لیا تو کانگریس کھوٹ اپنے سر پہل ہو رہی ہے وہ ہمارا قصور نہیں ہے آزاد صاحب نے بیان دیا کہ اس پہ ان کوئیری ہونی چاہیے صرف کانگریس والے بخلا گئے وہ کی بخلا گئے چوہر کی داری میں ترکے والی مثال ہو گئے ہم نے تو ان کا نام نہیں لیا تھا تو اب وہ بھی کانگریس ان کوئیری کے ساتھ ہے یہاں کے جتنے بھی دکاندار ہیں انہوں نے کہا کہ ان کوئیری ہونی چاہیے کیوں رات کے اندھیرے میں ہی جو ہی آگ لگی کوئی سادش تو نہیں تھی کیوں یہاں دمکایا جا رہا ہے کون سی کانگریس کی جا رہی ہے اور سرکار نے ہمیں یقین دلائے ہے کہ ابھی ہم ان کو نہیں ہٹائیں گے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار سے یہاں کی administration سے یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آج بھی اور اگلے جتنے بھی یہاں یہ گریب لوگ ہیں ان کو permanently یہاں shelter جو ہے ملنا چاہیے یہ اپنے structure بنائے ان کو کبھی بھی یہاں سے ہٹائے نہیں جا چاہیے کیونکہ یہ سرکاری زمین ہے یہ حق ان کا بنتا ہے کیونکہ گریب لوگ ہیں چھوڑے چھوڑے دکاندار ہیں کوئی بڑے بیلڈر نہیں ہے تو اس لیے سرکار نے یقین دلایا ہے کہ ان کو یہاں سے نہیں ہٹائے جائے گا اب کانگریس انظام اپنے سر پہ خود لے رہی ہے تو اچھا ہے کہ ان نے کہا کہ ہم نہیں کروایا ہے تو یہ تو صاحب ظاہر ہوتا ہے ہم نے تو کسی کا نام لیا نہیں ہے وہ خود ہی آبیل مجھے مار والی یہ سیچویشن ہو گئی ہے تو اچھی بات ہے لیکن ہمیں اس وقت سیاست کو ہے الگ رکھ کے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ یہ مظلوم لوگ ہیں یہ گریب لوگ ہیں میں نے ابھی ان سے بات کی ملاقات کی بہت بچپن سے میں ان کو جانتا ہوں یہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہ تو میری میں نے ان کو دیکھا ہے یہی دکانیں چلاتے چلاتے یہ ابھی انشاءاللہ ہماری حکومت بنے گی ان کو ہم مزید جو ہے پاون دیں گے اور ان کو اٹھانے کا کام کریں گے ہماری سرکار بنے گی تو ہم جو ہے ان کے لیے اچھی طریقے سے جو ہے سٹکچرز بنائیں گے اور آج کی سرکار سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ان کو جو ہے معاوضہ ملنا چاہیے ہم تو ہماری تنظیم تو دے گی اور ہم نے دیا بھی لیکن سرکار سے گزارش ہے وہ کس طریقے سے منیج کرے لیکن ان کو معاوضہ ملنا چاہیے کیونکہ ہر فیملی کا شخص جو ہے ستر پچتر جو ہیں یہ سٹکچر ہے ان کو سرکار کی طرف سے امداد ملنی چاہیے